جس نے امید دے کہ ٹھیک ہوں گے طبیعت بہتر ہی ہوگی آج ہم نے جس ٹوپک کے جانب چلنا ہے وہ ہمارے پاس ہے گرام سلا آف ڈیفیوجن تو آج آتے ہیں آج ہمارے ٹوپک کی جانب کے آج ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ کون سا ہے وہ ہے گرام سلا آف ڈیفیوجن کیونکہ گرام ساکر کا کون تھا گرام سلا آف ڈیفیوجن وہ سارے سائنٹزان آئے جنہوں نے گیسز کے اوپر لہ دیئے تو ایک لاہ مارے پاس گرامز نے بھی دیا اس وقت ہرچیز پر کام ہو رہا تھا پر گیسز کے اوپر کام بہت زیادہ سپیٹ سے ہونے لگا تو اس وجہ سے بہت سارے سائنٹسٹ ریسے تھے جو اس ریس پہ پڑ گئے کہ سب سے زیادہ گیسز کے بارے میں انفورمیشن اکٹھی کرنی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ سائنٹسٹ آئے ان سائنٹسٹ کے دوران ایک سائنٹسٹ جو اوپیٹرو کے بعد ہمارے پاس آگیا ایٹین ایٹی من کے اندر ڈیٹا میشہ مختلف کتابوں میں مختلف لکھی جاتی ہے تو یہ جب سائنٹسٹ ہمارے پاس آگیا تو اس نے آکے ڈیفیوجن کے اوپر بات کی پہرے بہت سارے لوگ آئے لگے وہ ڈیفیوجن پر یا ان چیزوں پر بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی خاص پوائنٹ رہی میں بھراتا تو آج دیکھتے ہیں کہ بھئی گرامز نے میں کیا تھا اور گرامز کی سب سے مہین چیزیں مارے پاس کیا تھیں تو گرامز کا ڈیفیوجن اس کے انتر آ جاتے ہیں گی گرامز خود ایک سائنٹسٹ تھا جسے انٹریسٹ تھا وہ گیسٹس کی پیمائش کر رہا تھا گیسٹس کے مولیکولر ماس پائنڈ آؤٹ کر رہا تھا تو اس دوران جب لیب کے اندر امونیم کلورائیڈ بن گیا امونیم کلورائیڈ بنا اور وائٹ پی پی ٹی ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گرامز نا نے ایک لاپش کیا تو آ جاتے ہیں اس جانب سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ میں یہ سمالے ہوں یہ دیفیوجن کیا چیز ہوتی ہے تو دیفیوجن کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس دیفیوجن کارپن ڈیفیریشن ہے پہلے بھی ہم پڑھتے آئیں ٹھیکے دی فلو آف پارٹیکلز فلو آف پارٹیکلز پارٹیکلز کا بھہنا کس طرف خلو آف پارٹیکلز فروم ہائے کینسٹیشن تو لوگر کینسٹیشن from ہائے کینسٹیشن تو ہائے کینسٹیشن تو لوگر کینسٹیشن ٹھیک ہے جی ہائر کنسٹیشن سے لوگر کنسٹیشن میں جو بھاؤ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ڈیفیوزن کہلاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس کس طرح سے ہوگا ڈیفیوزن کس طرح سے ہوگی مزا نہیں ہے پرانی دیفیوزن ہے نا تو اتنا خاص مزا نہیں آیا آجاتے ہیں اسے تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور بھی زیادہ کہ کس طرح سے ہوگی تو ہم نے کیا کیا ہے دو سٹریم پر لی ہیں یہاں پر ایک یہ ہے اس سے سمجھیں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے اس سائیڈ سے ایک گیس مردی ہے ٹھیک ہے نہیں جس کا نام ہے آکسیجن کوئی بھی آپ لے سکتے ہو میں آکسیجن آئیڈیل کر کے لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مقصود اس کی کنڈیشن میرے پاس موجود ہے تو کیا ہے اس کے اندر میرے آکسیجن گیس بھری ہوئی ہے اب جو میں نے اس کے اندر آکسیجن گیس بھری ہے یہ والی جگہ فالی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سائیڈ میں کیا ہے ہائی کنسنٹریشن موجود ہے ٹھیک ہے نہیں اور اس سائیڈ میں ہمارے پاس کیا ہے لو کنسنٹریشن ہے اس طرف آئے اس طرف لو تو اب جب اسے راستہ مل گیا تو یہ کدھر جائے گی اس طرف اور فائنلی اگر میں سوچوں کہ اس طرف جو آکسیجن موجود تھی وہ تو اس طرف کتنی جائے گی سیدھی بات ہے جب اس کی دوسری شکل ہم بنائیں گے تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ یہ وہ ہی والا سیم باکس ہے ہمارے پاس ہی سیم سیلنڈر ہے اس طرف کتنی کنسنٹریشن ہو جائے گی اس طرف کنسنٹریشن ہو جائے گی فائی بیٹی ایم مچھا یہ آئی ڈیر لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فائی بیٹی ایم اور یہ بھی ہمارے پاس ہے فائی بیٹی ایم تو اب کیا ہو کر دونوں سائیڈ کنسنٹریشن کیا ہو جائے گی برابر ہو جائے گی تو یہ ایک طرح کی کیا ہو گئی ڈیفیوجن ہو گئی کیونکہ اس طرف سے اس طرف گیس چلی گئی بچا کیا تھی کہ یہ ہائیر کنسنٹریشن تھی یہ ہمارے پاس کیا ہے لوہر کنسنٹریشن ہے اس وجہ سے ہائیر سے لوہر کی جانے کو کیا ہوگی ٹھیک ہے لئے اب اس کنٹیلر کے اندر میں نے دو طرح کی گیسز رکھی ہے اس طرف ہمارے پاس کونسی گیس ہے اس طرح جو گیس ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے نائٹروجن اور اس طرف جو گیس ہے وہ ہے ہمارے پاس آکسیجن اب جب ان دونوں کو ہم لوگ کیا کریں گے مکس کریں گے تو کیا ہوگا اس سے سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کتنی ہے ٹین ایٹی ایم اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ٹین ایٹی ایم ہے دونوں ہمارے پاس کیا ہے ٹین ایٹی ایم تو اب اس سے نہیں ہوگا کہ اگر ٹین ٹین دونوں سائیڈ ہیں تو سیم ہو جائے نہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو نائٹروجن ہے یہ فورٹین ہوتا ہے اس کا بولیکولر ماس اور جو آکسیجن اس کا سسٹین ہوتا ہے یعنی کہ یہ دیادہ ہے بھی ہے اس سے پر اب اس سے بھی نہیں ہوگا کہ یہ ادھر آجا ہے اور وہ ادھر نہ جائے بھلکہ کیا ہوگا جب ہم تھوڑی دیر کے بعد اس سلینڈر کو دیکھیں گے تو اس کی کنڈیشن کچھ یوں ہو جائے گی یعنی کہ 5 ایٹی ایم اس طرف کیا ہوگی اکسیجن ہوگی اور 5 ایٹی ایم اس طرف کیا ہوگی نائٹروجن ہوگی اس طرف کیا ہوگی 5 ایٹی ایم اکسیجن یا نائٹروجن اس طرف کیا ہوگی 5 ایٹی ایم اکسیجن ہوگی تو دیکھیں وہ کیا رہا ہے ہمارے پاس وہ یہ رہا ہے کہ دونوں سائٹو چیز کیا ہوگی برابر ہوگی جب وہ آپس میں کیا ہوگی انٹر مکس ہوگی جب وہ آپس میں انٹر مکس ہو جائیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے کہ ڈیفیوجر تو کیا ہو رہا ہے ہائیل سے لوگر کنسرڈیشن میں جب پارٹیکلز فلو کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے ڈیفیوجر اب یہ تو ڈیفیوجر ہمارے پاس ہو رہی ہے یہ مختلف گیسز کے درمیان ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس گرام سا وہ بھی اسی ڈیفیوجر کے اوپر گرام کر رہا تھا تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفیوجر کے ہمارے پاس ٹائپس کون سے ہوتے ہیں اچھا ڈیفیوجر جو ہے ہمارے پاس مختلف ٹائپس میں پارے جاتی ہے تو ٹائپ س آپ ڈی فیوجن میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ جائے گا۔ ٹائپ س آپ ڈی فیوجن آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سلپڈ ڈی فیوجن ہمارے پاس پائے جاتا ہے اور اس میں ہوتی ہے سولید سوالڈ센ت کے اندر جس کی اندر پائے جاتا ہے سولڈ میں سولڈ اور سولڈ کے اندر جوں ہمارے پاس años پائے جاتا ہے یعرف procedural کیا کہتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ کس کے اندر ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو اگر میں یہاں پر ہوں ابھی اس جگہ کو مٹا ہوں اسے میں نے جب مٹایا تو آپ دیکھو کچھ ایسے چھوپ کے ٹوپڑے ہیں جو ابھی اس کے اندر ڈیفیوز ہو گئے جو اس کے اندر چلے گئے اور اسی طرح سے جب آپ اس وائٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کچھ ٹوپڑے ایسے ہیں کچھ ایسے پارٹیکلز ہیں چھوپ کے جو اس کے اندر چلے گئے تو یہ کسی ڈیفیوز ہو رہی ہے یہ سولیڈ سولیڈ کی دو سولیڈ ہیں جو آپ اس میں ٹکر آ رہے ہیں آپ اس میں ربن کی وجہ سے وہ آپ اس میں مکس ہو جا رہے ہیں ان کی جو مکسنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سولیڈ سولیڈ ڈیفیوز یعنی کہ جو چاپ کی بورڈ کے ساتھ ریلیشنشپ ہے یا چاپ کا بورڈ کے اندر مکس ہو جانا ہے وہ کیا کہلاتی ہے ڈیفیوز یعنی کہلاتی ہے اب سولیڈ کے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکویڈ لیکویڈ ڈیفیوز یعنی لیکویڈ پلس لیکویڈ ڈیفیوز یعنی اب لیکویڈ لیکویڈ ڈیفیوز یعنی کس طرح سے ہوتی ہے یہ بھی بڑا کامن ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ بیس کر دیں یہ ہم لوگ سالت ایڈ کردیں ہم لوگ کچھ بھی ایڈ کردیں تو یہ وارٹر کیا ہے ہے لیکوڈ ہے یہ بھی کیا کس خوہ میں پائے جائیں گے اگر لیکوڈ میں پائے جائیں گے تو ہم لوگ اس کے اندر جب ایٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا دیفیوڈن کی ایک ٹائپ ہو جائے گی جو لیکوڈ پلس لیکوڈ کی اچھا سالک بھی لیکوڈ خوہ میں ہم لوگ لاک کے بعد میں اس کے اندر بھلائیں ٹھیک ہے جی تو پھر وہ ہمارے پاس لیکوڈ لیکوڈ ہوگی نہیں تو جب دو اپس میں ملیں گے تو دیسری نمبر پر ہمارے پاس آ جائے گی وہ کیا ہے گیس گیس ڈیفیوزن ٹھیک ہے جب جو گیس گیس ڈیفیوزن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو گیس گیس ڈیفیوزن ہمارے پاس ایسے آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے پاس air موجود ہے it is the mixer of many gases تو بہت ساری گیس کا جو مکسر ہمارے پاس پایا جاتا ہے وہ کیا ہے air ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے ڈیفیوزن ہے یہ ہر جگہ پر برابر مندار میں پائے جاتی ہے تو اس وجہ سے air بھی ہمارے پاس کا ہے گیس گیس کا ایک ڈیگیس گیس ڈیفیوزن کا ایک ٹائپ ہے جو اس ٹائپ میں گینی جاتی ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں air کہتے ہیں اب اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے سولیڈ گیس ڈیفیوزن جی کے لئے آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سولیڈ گیس ڈیفیوزن کی اس طرح سے ہوتی ہے سموک جو ہمارے پاس دھنوہ نکلتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سولیڈ گیس کی ڈیفیوزن کی ٹائپ ہوتی ہے اب اس کے پاس جو ہمارے پاس اور آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہے کیا پانسویں نمبر پر وارٹر وارٹر سوری نہیں لیکوڈ گیس ڈیفیوزن ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکوڈ پلس گیس ڈیفیوزن یہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت بوتلز پھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو ڈیفیوزن پھائی جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے لیکوڈ گیس ڈیفیوزن جو آج کل بینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یوں ہو گئی اس طرح کی مختلف ہمارے پاس جو چیزیں ہو گئیں انہیں ہم رو کیا کرتے ہیں لیکوڈ گیس ڈیفیوزن یہ ہمارے پاس اس میں سپرائیڈ بوتل ہو گئی اس کے اندر بھی ہمارے پاس کیا ہے گیس موجود ہے پیپسی ہو گئی ٹھیک ہے نہیں یہاں اس طرح کی جو بھی ہمارے پاس گیس موجود ہیں ان تمام کے اندر جو ڈیفیوزن ہوتی ہے ایک لیکوڈ ہوتا ہے لیکوڈ میں گیس مر کے لیے آتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لیکوڈ گیس ڈیفیوزن اب یہ الگ ایک ٹاپ نے کہے کہ ہمارے پاس بوتل کی اس طرح سے اس میں ایک دوائی بنائے گئی تھی پھر اس دوائی کو آئیسہ آئیسہ لوگوں نے کیا کیا دوائی کے بجائے مشروع کی شکل میں ہر بندہ استعمال کرنا ہر ہی نقصان ہے یہ بہت زیادہ اسے ڈک بھی ہوتی ہے پھر لوگوں کو پتا نہیں وہ لگے ہوئے اسے پینے کے بیچے اس کے بعد چلے سے چھوڑیں آ جاتے ہیں چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ڈیفیوزن کی ڈائپ آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس سولیڈ ڈیفیوزن سولیڈ پلس لیکوڈ ڈیفیوزن سولیڈ ڈیفیوزن ہمارے پاس کسی میں ہوتی ہے آپ کو بتاہیے کہ بارش برستی ہے بارش کی رکھت رہے ہوتے ہیں وہ جب نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو جو دیواریں ہوتی ہیں ان دیواروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس وقت پانی کس کے اندر جا رہا ہوتا ہے سولیڈ کے اندر تو لیکوڈ اور سولیڈ کی ڈیفیوزن کپ ہوتی ہے جب رین کا ٹائم ہوتا ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مثالیں پر میں یہ کامن لے رہا ہوں تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دیواروں کے اندر جو پانی چلا جاتا ہے وہ والے ڈیفیوزن کیا کہلاتی ہے سولیڈ ٹیپی ڈیفیوزن کہلاتی ہے سوپر ٹائپ کے اور بھی ہیں زیادہ ان پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ تھے ہمارے پاس سب سے کامن ٹائپس اس کے اندر ہوتی ہے ڈیفیڈ کے اندر اور ثب سے کم پہ جاتی ہے وہ میں پاس کس پہیں آج rehearsal یاد رکھے گا ächی السزمز پہ جاتی ہے سوڑیڈ کے اندر ثب سے کام پانی ہوتی ہے اور مورگریڈ پہ�ین پائی جاتی ہے لیکوڈ کے اندر اسے جلدی لکھلیں تو ہم نے آگے چلنا ہے یا براہведا ہے کس placing. ڈیفیوزن آپ کیا ہے اچھا یہ تھی ڈیفیوزن اب جو گرام سے وہ ایک سائنٹسٹ ہے جو گیسز کے مولیکلر ماس فائنڈ آٹ کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہ کیا تو گرامز نے کیا کیا گرامز نے ایک نیا لا دیا اس نے کیا کہا کہ rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density اس کی سکیٹمنٹ کیا دی اس کی سکیٹمنٹ تھی ہمارے پاس کہ the rate of diffusion the rate of diffusion is inversely proportional the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density کیا کہا اس نے کہا تو ہمارے پاس rate of diffusion ہوگا جسے میں آر سے شو کر رہا ہوں inversely proportional ہوگا square root of density ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ بھائی اگر اب اس لئے اسے میں اور بھی کامل کر کے لکھ دیتا ہوں گا کہ آپ کو سمجھ میں آرے یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ایکویشن ہے ہم اسے کامل کر کے لکھوں کو کچھ ہی ہوگا rate of diffusion is inversely proportional to molar mass of gas molar mass of gas اچھا اگر آپ ایسے بھی لکھنا چاہیں تو بھی سہی ہے جتنا molar mass زیادہ ہوگا diffusion اتنی سی لو ہوگی مثال لے رہے ہیں ہمارے پاس یہ ایک پارٹیکل بوجود ہے اور ایک یہ پارٹیکل بوجود ہے سوچیں یہ ہمارے پاس کیا ہے بڑی geше یہ ایک گے سے جس کا molecular mass کیا ہے high ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور ایک یہ ہمارے پاس یہ سے جس کا molecular mass کیا ہے اس کا molecular mass کیا ہے ہمارے پاس low ہے اس کا high تھا اس کا کیا ہے low ہے تو یاد رکھئے گا جو ہمارے پاس گرام کیا تھا دار گرامностью گرام نے کہا کہ جس کا low ہے راہے نا یہ فاسپریٹ ایس کا فلو آفر اس کا جو فلو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا فاسٹ ہوگا زیادہ ہوگا انکریز ہوتا جائے گا لیکن جو ہی ہوگا جو گیا اس کا فلو کیا ہوگا ڈکریز ہوگا جیسے فلو ڈکریز ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوگی ہمارے پاس ہے ہائی مولیکلر بیٹ رکٹی ہوگی اس کی پاس جو مولر ماس ہوگا جتنا زیادہ مولیکلر مولیکل ماس ہوگا اتنا فلو کم کرے گی جتنا کم مولیکل ماس ہوگا اتنا فلو زیادہ کرے گی اب کیا ہے پہلے اس نے اچھا میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اسے آئے تھے تو اس کے اوپر لگے پڑے تھے لگے پڑے تھے لیکن کسی نے کسی نے گیس کے اوپر کام نہیں کیا کیونکہ کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ ہمیشہ آتے دو گیسز لیتے ایک کون سی لیتے اوکسیجن اوکسیجن کیوں لیتے کیونکہ یہ ایک امنٹ تھی ملنے والی تھی اس وجہ سے اوکسیجن لیتے دوسری کیا لیتے دوسری نائٹروجن لیتے نائٹروجن کیوں لیتے نائٹروجن اس وجہ سے لیتے کہ بھائی نائٹروجن واحد گیس ہے جو نیچر کے اندر پولوشن کاز نہیں کرتی یہ آپ کوشہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون سی گیس ہے جو نیچر کے اندر پولوشن کاز نہیں ہماری نیچر میں موجود ہوتی ہے پر یہ کوئی پولوشن کاز نہیں کرتی پکایا تمام گیسز ہمارے صحت کے لیے یا اس دنیا میں رہنے والے اور اورگنزم کے لیے نقصان دائیں تو یہ نیچر باہت اسی گیس ہے جو پولوشن کاز نہیں کرتی اب وہ آتے اس کا ایٹامک ماس کتنا تھا سکسٹی اور اس کا ایٹامک جب ان کے آپس میں رییکشن کراتے یہ دوڑتی ہوئی ادھر آجاتی یہ دوڑتا ہوا ادھر چلا جاتا آکسیجن ہوئی جا کے درمیان میں ملتے ہیں ان میں ہروں ہروں کوئی خاص مفاصلہ نہ آتا تو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس لیے یہاں پر آگے بعد ختم ہو جاتی پر اب کیا ہوا اب کی بار گرہامز نے کیا کیا گرہامز نے ان کے مولر ماس تو اویسی فائنٹ آور کر رہا تھا اس نے کیا کیا ایک طرف اس نے ایچ سی اے لیا اور دوسری طرف یہ بھی گیس تھی ٹکیٹی ایچ سی نے لیا لیکن گیس میں ہائیٹرو کلوری گیسیڈ والے گیس تھی اس کے بعد اس نے جو دوسری طرف لیا وہ کیا لیا وہ امونیا لیا این ایش تری اب اس نے کیا کر آیا ان دونوں کا آپس میں رییکشن کر آیا جب اس نے ان دونوں کا رییکشن کر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر وائی پی پی ٹی بن رہے تھے کیا بن رہے تھے وائیٹ پی پی ٹی جو بن رہے تھے وہ اصل میں کیا تھا وہ تھا امونیم کلورائیٹ امونیم امونیم کلورائیٹ بن رہا تھا تو امونیم کلورائیٹ اس جگہ پر بن رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ جو گیس تھی یہ ادھر تک بہت مشکل سے پہنچتی تھی اور یہ بڑی سپیل کے ساتھ ادھر پہنچاتی تھی تو یہ جو فیون سے اس جگہ پر نکل رہے تھے ٹھیک ہے نہیں اب اس نے کہا یہ اتنا جلدی مفاصلات اے کر لیتی ہے اور یہ تھوڑا سلو ہے اتنی فاسٹ نہیں ہے جتنا وہ فاسٹ آگے بڑھ جاتی ہے اتنا یہ نہیں ہے جب اس نے اس بات کے اوپر کا ذہن لگایا تو اسے پتہ لگا کہ ہی ایچ سی اے جو ہمارے پاس ہے اس کا کتنا بن جاتا ہے تھرٹی سکس پوائنٹ فائیٹ کیونکہ کلوری پہ تیس پوائنٹ پانچ اور ایج کا ایک تو چھتیس پوائنٹ پانچ اس کا کیا جاتا ہے مولیکلور ویٹ آ جاتا ہے اور اسی طرح سے جو امونیاں تھی لائٹروجن کے فورٹین اور اس کے تین تو ٹوٹل سترہ بن جاتا ہے اس کا مقابلے میں بہت زیادہ اٹومک ویٹ بن رہا تھا تو جب اس کا زیادہ بن رہا تھا تو یہ بہت سلو کام کر رہی تھی اور یہ جب ہلکی کی تو یہ سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی تھی رامس نے یہاں پر اندازہ لگایا کہ جو ہلکی گیس ہوگی وہ بہت تیزی سے فاسٹ آ دے کرے گی بہت تیزی سے ریاکشن کرے گی اور جو بھائی گیس ہوگی وہ سلو ریاکشن کرے گی تو اس اس نے اس وقت یہ کہا تھا تب ریٹ آف ڈیفیوین is انورسلی پروپورشنل ڈو ڈا اسکوائر روٹ آف ڈینسٹی جتنی چیز بھاری ہوگی اتنا کم فلو کرے گی تو ریٹ آف ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر اس کے فلو ہونے پر کہ میں یہ کس طرح سے فلو کرے گی اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر یقیناً یہاں تک آپ کو لاس مجھ میں آگیا ہوگا یہ کہنا چاہتا ہے جو ہلکا ہوگا ہلکی گیس ہوگی وہ سپیڈ سے فلو کرے گی اور جو ہمارے پاس بھاری گیس ہوگی وہ سلو فلو کرے گی یہ اس نے کہا یہ یہاں پر کیسے کیسے پتہ لگا جب اس نے دیکھا کہ جہاں پر یہ آپ اس میں مل رہے تھے تو یہ امونیوم کلورائیٹ میں بی پی جی بنا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بائیت کل رکے دانے بنا رہے تھے وہ جو دانے بن رہے تھے وہ ادھر بن رہے تھے ادھر نے کہا یہ درمیان میں دھرو پالتے کر دیو کہ اس نے اندازہ مجھائی کیا یہ ہلکی ہلکی سپیڈ سے آجاتی ہی ہے یہ ہے تو بھاری گیسے ہیں اس سے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں جی ڈیپرینڈنس سب سے پہلی چیز آپ کو پتا ہے کہ گیس کا کتنا اماؤں پہ لیا گیا ہے ٹھیکے ری تو ہمارے پاس یہ ایک سلیندر ٹھیکے ری جس کے اندر ہم نے گیس بھری ہوئی ہے کیسے ہم نے اوپر سے کیا کیا ہوئے بندی ہوگا اب کیا ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ اماؤںٹ آف گیس پہ ڈیپرینڈ کرے گی جتنا اماؤںٹ زیادہ ہوگا اتنی ڈیفیرین فاسٹ ہوگی ٹھیکے ری اماؤںٹ آف گیس دوسرا والیم آف گیس اماؤںٹ آف گیس پہ ڈیپرینڈ کرتی ہے اور دوسرا والیم آف گیس پہ ڈیپرینڈ کرتی ہے تیسرا تیسرا کریں گی پریشر پہ کہ میں اس کا پریشر کتنا ہے جتنا پریشر زیادہ ہوگا اتنا اس پر بھی سے بھارے گی اور تیسرا سوری چوتھا ٹیمپریچر کے اوپر اچھا یہ یاد رکھئے گا ہمارے پاس جب اس نے یہ لا لیا دو تو اس نے دو جنیں کانسٹنٹ رکھی ہیں ایک کیا ہے ٹیمپریچر اور ایک کیا ہے پریشر یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں کیونکہ گیس لائے اس میں دو جنیں کیا ہوگی کانسٹنٹ ہوگی میں ہمیشہ بتاتے آیا ہوں یقیناً آپ کو یاد ہوگا تو گیس لائے اندر ہمارے پاس دو جنیں کانسٹنٹ ہوتی ہیں تو اس نے یہاں پر ٹیمپریچر اور پریشر کو کانسٹنٹ کیا ہوا ہے تو یاد رکھئے گا کہ بھئی فلو کس چیز پر ڈپینٹ کرتا ہے ماؤنٹ آپ گیس زیادہ ہوگا فلو تیز ہوگا والیم زیادہ اگر وہ گھیر رہیوں کی صدی پاتے والیم طبی زیادہ گیرے گی جب اماؤنٹ زیادہ ہوگا تو بھی فلو تیز ہوگا پریشر اگر اس کا زیادہ ہوگا وہ بھی کس پر ڈپینٹ کرتا ہے اگر اماؤنٹ زیادہ ہے تو پریشر زیادہ ہوگا وولیم کم ہوگا تو اور دوسرا ٹیمپریچر پہ جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا کہ اس کے مولیکلیں دوسرے سے دور دور ہوں گے کائنیٹک اینرڈی بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے وہ سپیڈ سے بلو کرے گی اب ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہم نے چیزیں دیکھیں کہ بھئی یہ ساری جنہیں کسیل پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں دینسٹی پر تو ہم کیا رہتے ہیں بھئی دی ایز اکمل ٹو ایمہ پانگ بی یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ڈیپینیشن ہوتی ہے دینسٹی کی اب جب یہ ہمارے پاس سپل سی ڈیپینیشن ہے تو کسی دیکھتے ہوئے ہم لوگ کیا ڈرائیل کریں گے ڈرائیل کریں گے اب ہم لوگ فلو ریٹ آف ڈیفیوزن کس طرح سے انورسلی فلو کرتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر گرام سر آنے چیز دیتی وہ ہمارے پاس کیا ہے جو میں نے شروع میں بھی دیکھی تھی ریٹ آف ڈیفیوزن ڈیفیوزن ڈاریکٹلی پروسون ڈورسلی پروپورشنل ڈا پان مولر ماسک ڈیو کیکلی ڈیو کیا کرتی ہے ڈیپینیشن کرتی ہے ڈیپینیشن کرتی ہے ڈیو کیا رہتے ہیں ڈینسٹی ڈینسٹی اس کے در پر برابر ہمارے پاس ماسک پر یونٹ وولیم کے برابر ہیں تو اب یہ ہمارے پاس سمپل سا لاہ ہے اس کا پر یہاں کہتا ہے کہ اچھا اس میں وہ جو چیز میں بھول رہا ہوں کو کیا ہے ٹیمپریچر اور پریشر کیا ہوں گے یہ دونوں کان سٹرڈ ہوگی یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ٹیمپریچر اور پریشر جو ہمارے پاس ہوں گے وہ کیا ہوں گے کان سٹرڈ ہوگی تو اب یہ کیا ہے ریٹ اپ ڈیفیوئیر انورسلی پروپوشنل بن اپان مولر ماس ٹیمپریچر اور پریشر کیا ہوں تو اب یہاں پر جائے میں اسے ایسے لکھ سکتا ہوں کہ آر انورسلی پروپوشنل ٹیمپریچر کیوں لگایا ہے کیونکہ جب کان سٹرڈ آگئے تو یہ لگے گا آپ کو بتا ہے کان سٹرڈ ہمیشہ ہم یہی لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے پر کوئی بھی جنرل کان سٹرڈ آپ لگاتے ہیں یہاں ہوں کیے لگا رہے ہیں تو اب وہ مولر ماس ہمارے پاس تکری بن جا ہے دینسٹی ہے تو میں ادھر کیا لکھ دیتا ہوں دینسٹی ٹھیک ہے نہیں اب یہاں پر کہتا ہے کہ ایک سمپل لے لیں ایک چیز سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس یہ ایک گیس نہیں ہے یہ کتنی گیس نہیں ہی ہمارے پاس دو گیس ہیں اگر یہ دو گیس ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا تو اگر یہ ہمارے پاس دو گیس ہیں تو اسے ہم کہیں گے آر ون اپان آر ٹو اس ایک بان ٹو دی دی ون دی ٹو ٹھیک ہے نہیں دی ون اپان دی ٹو کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر دینسٹی بڑھ گئی ہے اگر اسے آپ دو میں لکھنا چاہو تو بھی آپ کی مرد کی اسے اگر آپ اسے لکھنا چاہو بھی آپ کی مرد کی ڈ ون اپان ڈ ٹو کیونکہ یہاں ایک گیس کا ذکر ہو رہا تھا یہاں کتنی کا ہو رہا ہے دو گیس کا ذکر ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اب گیس نے گرامز نے کیا کیا اسے پروف کرنے کے لیے دو گیس سکو لیا اگر آپ اسے دینسٹی مان رہے ہو تمہیں یہ چیز یہاں پر بتا کیا رہا ہوں کہ جو اس کے برابر ہوتی ہے تو کیا ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں کہ d1 is equal to m upon v and also d2 is equal to m upon v ٹھیک ہے نہیں تو اب یہ چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں اگر انہیں ہم لوگ کیا کریں rearrange کریں انہیں اگر ہم لوگ کیا کریں rearrange کریں تو کیسے بنائیں گے ہمارے پاس equation r1 upon r2 underwood mass کی بات ہو رہی ہے جو میں نے یہاں کی تھی molar mass باقی چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ molar mass ہمارے پاس کیا آئے گا m2 upon m1 ٹھیک ہے نہیں m2 upon m1 اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے r1 کے سامنے m2 کیوں لکھا ہے تو یہ تھوڑا سا بیتھا پہ ٹک کروں ہے اس سے آپ سمجھئے گا یہ بالکل ایز ہی ہے کہ جب بھی ہم لوگ اسے rearrange کرتے ہیں تو ہمارے پاس جے آٹومیٹیکلی اوپر نیچے آ جاتے ہیں اچھا دیں اب ہمارے پاس کیا ہے rate of diffusion inversely proportional ہوتا ہے molar mass کے تو جب rate of diffusion inversely proportional ہے molar mass کے تو اس کے حساب سے ہم جتنے بھی problems ہم سوڑ کریں گے اس کے اندر یہ والے equation لگے گی یہ ہمارے پاس proof ہو گیا ہے کہ میں یہ ہمارے پاس کیا ہے grams law half diffusion ہے grams لانے کہا تھا کہ gage جتنی کیا ہوگی ہرکی ہوگی اتنی سپیڈ سے flow کرے گی جتنی گیز کیا ہوگی بھاری ہوگی اتنا slow flow کرے گی یہ ہمارے پاس سمپل سا grams لانتا امید کرتے ہیں کہ آپ کو tropic سمجھ میں آیا ہوگا کل انشاءاللہ ہمارا index tropic ہوگا جسے جو ہمارے پاس ہے partial pressure تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے یہی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو یا اس میں کوئی postion رہتا ہو کہ اس میں سوال کس طرح سے آئیں گے mcq کس طرح سے بنیں گے اس کے لیے آپ ایک نیا topic اس جگہ پہ ضرور چھوڑیں گے جو اس کی comments میں اس کی link دے دی جائے کہ آپ چیک کر لیجئے گا تو یہ بہت سمپل سا ہے ہمارے پاس grams لانتا diffusion کوئی بھی سوال سمجھ میں نائے auto comments box میں ضرور push لیں گے سadaso بھات